پنجاب کالج گل برگ کیمپس میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی برسی کے موقع پر سیمنار جاری ہے اور ریٹائر جسٹس ناسٹرہ جاوید اقبال خطاب کر رہی ہیں آپ کو پرائے راست لیے چلتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ علامہ اپنی زندگی بھر صرف قرآن اور اسوائے حسنہ اور سنت کے پابند تھے اور وہ یہی فرماتے تھے کہ میرے کلام میں کوئی ایسا حصہ نہیں جو قرآن اور سنت سے باہر ہو میں نے جو بھی سیکھا بھئی سے سیکھا حالانکہ اتنا کچھ مغرب میں پڑھ کے بھی آئے ہم لوگوں نے یہ کیا کہ مغرب میں پڑھنے بھی گئے آپ سب دو بھی جائیں گے غالباً اور میں دیکھتی ہوں کہ جب کوئی آتے ہیں کالجز میں تو ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا منطحہ نظر ہے یہاں سے پڑھ کے کہاں جائیں گے تو اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ ہم نے آئی وی کالجز میں جانا ہے ایک تو آج کل آئی وی لیگ کا بہت چرچہ ہے اور یقین ہے زیادہ تر یہی سوچ کے ہوں گے کہ ہم جائیں آئی وی لیگ کے کالجز میں تعلیم حاصل کریں پھر یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثریت ان میں سے جو اچھا پرفارم وہاں کرتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ نہیں رہتا یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا بڑے مشکل سے آپ لوگوں پر تو پتہ نہیں کہ قائل آزم جو تھے انہوں نے کتنی تگو دور اور کس طریقے سے یہ تحنیق چلائی جس میں تمام برے سغیر کے مسلمان شامل تھے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک آزاد ریاست ہو جس میں ہم آزادی سے اپنی تاریخ تبدن اپنے اقائد اپنی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں ہوں گے یہاں اکثریت تو تھی ہندو کی اور پھر مسلمانوں کی یہاں سلطنت ہوئی جب مغل آئے اور مغلوں کے دور میں حالانکہ انہوں نے بہت آزادیے فکر اور حل کے حاصل سے معاشقے میں مقام دیا تھا ہندووں کو لیکن ہندووں کو اس بات پر بہت زیادہ تکلیف تھی کہ ہم اکثریت ہیں اور یہ بہاں سے آئے ہیں اور یہ حکمرانی کر رہے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد خود وہ حکمران ہوں اور تاس سب ان کا ہم لوگوں کے بارے میں تھا کہ مسلمان آگے نہ پڑے کیونکہ ہم نے حکمرانی جو کی تھی یہاں پہ تو جس وقت آزادی کی جنگ 1857 میں نہیں کامیاب ہوئی ناکام ہو گئی تو بہادر شاہدن پر کو تو آپ کو پتا ہے کہاں بھیج دیا ہے کسی کو پتا ہے وہ بھیج دیا اور وہ یہی کہتے تھے کہ نہ کسی کی آنکھ کا روروں نہ کسی کے دل کا جرام اور ساتھ وہ کہتے تھے کمرے دراز مانکے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے تو انتظار نہیں تو اس انداز میں تو یہاں پہ سرطلت مغلیہ جنگ تھی اس کا انتظام ہوا اور مسلمان جو تھے وہ سب اپنے گھروں کے اندر ہی تقریبا مقرید ہو گئے اس لیے کہ ان کو کوئی موقع نہیں ملتا تھا ترقی کا اور آگے بڑھنے کا کیونکہ انڈی جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ بہت زیادہ چار پلوسی جس کو پیتے ہیں کرتے تھے تو ہر جہاں میں کوئی عوضہ ہوتا ہمیں موقع ہوتا ان کو فائدہ پہنچتا اور مسلمان جو تھے وہ ہر وقت سوچتے تھے کہ ہم معاشرے میں نقصان میں ہیں اور ہم شودر جیسے آپ کو بتا ہے شودر کیا ہوتا شودر ہوتی جو سب سے جسٹس ریٹائرڈ ناسر جاوید اقبال سیمنار سے خطاب کر رہی تھے اور اقبال کی شاعری اور ان کے فلسفے پہ وہ نے تفصیلا کہا کہ صرف اور صرف اسلام کو مدد نظر رکھتے ہوئے قرآن کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کی شاعری سامنے آئی ہے